اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں سٹوڈنٹس ہم نے ایک فری پاسٹ پیپرز سیشن ایک سیریز سٹارٹ کی ہے جو کہ پچیس دسمبر دوہزار تئیس سے آغاز ہو چکی ہے تو سٹوڈنٹس ہم نے اس سیریز کا جو پہلا لیکچر ہے وہ کنڈکٹ کر لیا ہے جس میں ہم نے دوہزار تئیس کے جو پی پی ایسی کے پاسٹ پیپرز ہیں ان میں سے پہلا پیپر کیا ہے ٹھیک ہے جی اس سیشن کے تھرو ہم آپ کو پی پی ایسی ایف پی ایسی اور انٹی ایس کے دوہزار تئیس دوہزار بائیس دوہزار اکیس اور دوہزار بیس کے جو پاسٹ پیپرز ہیں وہ کمپلیٹ پرپیئر کروائیں گے ٹھیک ہے جی آپ میں سے وہ تمام سٹوڈنٹس جو پہلی دفعہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے ہمارے سیشن کا ایک ورڈس ایپ گروپ لنک وہاں پہ مجود ہے تو اس کو جوائن کر کے سیشن کے اندر انرول ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہم اپنے لیکچر کا سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم پی پی ایسی دوہزار تئیس پاسٹ پیپرز میں جو دوسرا پیپر ہے وہ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو آج کا ہمارا پیپر ہے جی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر انٹیلیجنس بی ایس سیمنٹین پنجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ سٹیشل برانچ پنجاب ٹھیک ہے جی تو یہ پیپر ہے جی پیپر کا اگر ہم دیکھیں تو قوصہ نمبر ون پاکستان کی جو لارجسٹ لیک ہے اس کا کیا نام ہے جی تو آپشن بی اس کا آنسر ہے مانچر لیک ٹھیک ہے جی یہ جیگرافی کا قوصہ ہے جی ٹھیک ہے جی یہ جیگرافی کا قوصہ ہے اس کے بعد قوصہ نمبر ٹو میتھ کا جی اس کو ہم سکپ کر دیں گے جی کیونکہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے لیکچر کے اندر کہ میتھ کو ہم انشاءاللہ پھر ایک اکٹھے آئے ایک سیشن اس کا رکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے جی ٹھیک ہے جی قوصہ نمبر تھری کیو بولٹنگ اینڈ بریک ٹرمز اسوسیئیٹیڈ ویڈ ویچ گیم ٹھیک ہے جی جی کے کا قوصہ ہے تو بلیئرڈ سے یہ جو ٹرمز ہے وہ اسوسیئیٹیڈ ہے آپشن سی اس کانسر ہے جی قوصہ نمبر فور پھر میتھ کا جی اس کو بھی سکپ کرتے ہیں جی قوصہ نمبر فائیو یہ بسیکلی انڈیئن ہسٹری کا کوسٹن ہے اور وہ یہ پوچھ رہے جی کوسٹن کے اندر کہ کوئن الیزابیت ون کے کانٹمپریری کون سا مغل رولر ہے کانٹمپریری کا مطلب ہوتا ہے جی ہم اثر ٹھیک ہے جی تو کوئن الیزابیت جب رول کر رہی تھی تو اس وقت اکبر دا گریٹ آپشن ڈی اس کانسر ہے جی وہ اس ٹیم جو ہے نا جی وہ مغل ڈانیسٹی کے اندر رول کر رہے تھے کیونکہ اکبر کا جو ڈیوریشن ہے وہ پندرہ سو چھپن سے لے کے سولہ سو پانچ تک ہے اور کوئن الیزابیت کا جو ڈیوریشن ہے وہ پندرہ سو اٹھاون سے لے کے سولہ سو تین تک ہے تو یہ ہم اثر ہیں ایک ہی دوار کے ہیں قوصہ نمبر سکس ان نائنٹین فورٹی سکس ہو کارڈ فور دا کمپلیٹ الیمینیشن آف نیکلر ویپن وائلڈ ہسٹری کا قوصہ ہے انیس سو چھالیس کے اندر اس کا آنسر ہے قوصہ نمبر سیون دیکھیں جی the largest volcano of the world is جیوگرافی کا قوصہ ہے ٹھیک ہے جی اور basically world جیوگرافی کا قوصہ ہے لیکن آپ اس کو صرف جیوگرافی کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے جی سب ڈومین میں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو تو یہ جیوگرافی کا قوصہ ہے جی largest volcano ہے ورڈ کا وہ کیا ہے کونس ہے جی mount mona lua option اس کا آنسر ہے قوصہ نمبر ایت the charismatic leader ارقائد عظم محمد علی جنا and creation of پاکستان یہ بک کس نے لکھی ہے جی gk کا قوصہ ہے تو سکندر حیات ٹیوانا نے لکھی ہے option b اس کا آنسر ہے سکندر حیات قوصہ نمبر نائن a matter can exist in which of the following forms ٹھیک ہے جی everyday science کا قوصہ ہے کہ ایک جو matter ہے وہ کون سی حالتوں میں پایا جا سکتا ہے exist کر سکتا ہے تو solid liquid اور gas تینوں حالتوں میں exist کر سکتا ہے تو option d اس کا آنسر ہے all of these everyday science کا قوصہ ہے جی قوصہ نمبر 10 who chaired the ishia pacific group of یونیسکو for the year 2020 from پاکستان ٹھیک ہے جی پاکستان کی طرف سے جو یونیسکو کی نا ایک میٹنگ ہوئی جس کو ishia کی طرف سے کس نے chaired کیا تو وہ مین الحق صاحب نے کیا option b اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ current affairs کا قوصہ ہے ٹھیک ہے جی قوصہ نمبر 11 dash she is a good runner but i have not seen her running تو option option اس کا میرے خیال میں ابھی ہم دیکھ لیتے تو apparently apparently she is a good runner but i have not seen her seen her running option اس کا ہے جی apparently اس کا آنسر ہے جی b b آنسر ہے جی اس کا 12 کو ہم چھوڑتے ہیں جی skip کرتے ہیں قوصہ نمبر 13 during mughal rule بخشی واز مughal rule کے طوران بخشی کون تھا جی تو بخشی تھا جی in charge of military affairs یہ جی انڈیگن ہسٹری کا قوصہ ہے قوصہ نمبر 14 which religion followers are not allowed to eat سہری وال while keeping fast ٹھیک ہے جی کون سے مذہب کے جو لوگ ہے جی جو سہری کے وقت جو ہے نا وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں جی تو christians and jews دونوں کھانا نہیں کھاتے ہیں تو option c اس کا آنسر ہے جی both a and b ٹھیک ہے جی یہ جی کے ایک قوصہ ہے 15 ٹیپو سلطان had diplomatic relations with which french king ٹیپو سلطان کے کس french king کے ساتھ جو diplomatic relations تھے جی تو option a اس کا آنسر ہے napoleon bonapart انڈین ہسٹری کا قوصہ ہے 16 number the number of bones in newborn babies جو number of bones ہوتی ہیں ایک newborn baby میں وہ کتنی ہوتے ہیں جی تو 300 ہوتی ہیں 300 ہوتی ہیں option c اس کا آنسر ہے جی everyday science کا question ہے میری speed ذرا تھوڑی سی زیادہ رہے گی تاکہ آپ کی ویڈیو کی جو length ہے وہ کم سے کم بنے 17 who is the popularly known as the father of indian constitution ٹھیک ہے جی indian constitution کا father کس کو کہا جاتا ہے جی تو یہ indian history کا ہی question ہے جی تو بھیم راؤ امبیڈ کر ٹھیک ہے جی option a اس کا آنسر ہے b r امبیڈ کر یعنی کہ بھیم راؤ امبیڈ کر question number 18 what did what کیا ہے جی اس پورے پورشن میں سے did he wants you to do تو what ہے جی pronoun option a اس کا آنسر ہے اس کے بعد question number 19 errors from computer hardware and software can be identified and removed by process computer کے اندر جو computer کی hardware میں اور software میں جو errors آ جاتے ہیں تو ان کو identify اور remove کس پورسس سے کیا جا سکتا ہے جی تو debugging سے کیا جا سکتا ہے option b اس کا آنسر ہے question number 20 in ms world a character that is raised and is smaller above the baseline is guard ms world کے اندر ٹھیک ہے جی اگر آپ دیکھیں تو ایک character جو کہ baseline سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی raised ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی اس کو ہم super script بولتے ہیں option c اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے جی student یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں میں نے آپ کو previous lecture کے اندر بھی یہ بتایا تھا کہ english urdu math computer ٹھیک ہے جی islamiyat یہ تمام portion سے آپ واقف ہیں ہم آپ کو indian history pakistan affairs world history ٹھیک ہے جی geography ٹھیک ہے جی اور everyday science اس کے بارے میں identify کروائیں گے کہ یہ اس portion میں سے question لیے گئے ہیں 21 how many countries joined natto natto how many countries joined natto تو کتنی countries نے natto کو join کیا ہے option c یہاں پہ اس کا بنتا ہے 30 لیکن اب یہ update ہو گیا آپ اس کو update کر لیں کہ اب جو natto کے members ہیں وہ 31 members ہیں کیونکہ 4 april 2023 کو finland ایک country ہے after admission of finland in april 2023 natto ٹھیک ہے جی تو اب اس کے 31 member ہو گئے یہاں پہ لکھا بھی ہو ہے membership has reached at 31 تو اب 4 april 2030 کو natto کو finland نے join کیا تو اب natto کے کتنے member ہیں جی 31 members ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے ایک بات کا خیار رکھنا ہے اگر question اس طرح آئے کہ یہ سارے option مجود ہوں ٹھیک ہے جی تو پھر تو آپ 30 پہ ٹک کریں گے لیکن اگر 31 کا option ان میں سے کوئی آجاتا ہے تو پھر آپ 31 کو ہی ٹک کریں گے اور اگر none of these ہو اور یہ 31 کے علاوہ کوئی option مجود نہ ہو اور none of these کا option مجود ہو تو پھر none of these کو ٹک کریں گے یہ بات خیار رکھئے 22 which of the following is not a member of netto netto کا کون سا وزوہ تو doesn't is she کیا ہے یہ ایک tag question ہے option a اس کا answer ہے اس کے بعد 27 in which surah of the holy quran تو surah naml option b is cancer ہے question number 8 synonym of whale whale کا مطلب ہوتا ہے پردہ ٹھیک ہے تو option a is کا answer cover کر na question 29 in tennis which test is used to کو check کرنے کے لیے دائر test کیا جاتا option c is cancer question number 30 choose the correct analogy morning noon option b child ke youth تو analogy کے مطابق یہ اس کا answer ہے اس کے بعد ہمارے پاس question number 31 one ٹھیک جی question number 31 ہے ہمارے پاس the meaning of put on put on کا مطلب کہ option b is answer where question 32 computer hard disk was first introduced in computer جو hard disk ہے وہ سب سے پہلے کس کے جنیوہ is the city of which country جنیوہ کس ملک کا شہر ہے تو یہ سیوزر لینڈ کا شہر ہے option b is cancer ہے ٹھیک ہے question number 34 choose the analogy of the words written in capital letters ٹھیک جی تو capital letters میں جو word لکھے گئے ہیں ان کی analogy بتائیں تو lion roar یعنی roar کا مطلب ہوتا ہے دھارنا ٹھیک تو اس طرح بکری کیا کرتی ہے جی وہ میمے کرتی ہے تو میمے کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں جی bleed تو option b is cancer ہے line کے لیے roar اور goat کے لیے bleed اس کے بعد 35 بنجوسہ lake کھاں پھر سیچوئیٹی ہے تو آزاد جمہو کشمیر میں تو stammer کا مطلب ہے ہکلانا تو بولتے ہوئے ہکلاتے ہیں لوگ یہ ایک اس نے analogy بنائی ہے اس کے مطابق بتائیں تو option a بن رہا ہے walk walk مطلب چلنا اور stagger کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑانا یعنی کہ بولتے ہوئے ہکلانا اور چلتے ہوئے لڑکھڑانا تو یہ correct analogy ہے اس کی option a answer 37 arab spring started from which country arab spring کس ملک سے start ہوا تو arab spring start ہوا تھا تونشیہ سے option a is cancer اس کی arab spring کی ایک بہت بڑی detail ہے یہ اگر آپ میں سے کچھ سرچ کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے اس کے بعد 38 I met dash European اب جو اکثر لوگ اس کے بعد 39 پہ آتے 2006 میں پاکستان ٹیم کا جو بولنگ کوش تھا وہ کون تھا جی تو بی اس کا انصر ہے وقار یونس جی کے کا کوئسن ہے پاکستان نے اوائی کو کب جوائن کیا تو 1969 میں جوائن کیا option بی اس کان سر ہے اور یہ جی کے کا قوصن ہے پہلے اس کا نام ارگنیزیشن آف اسلامی کانفرنس تھا اس کے 41 کلاوڈ گیٹ اس لوکیٹ اوپشن اس کانسر ہے شکاگو جی کے کا کوسٹن ہے 42 when did indian mutiny takes place mutiny کا مطلب ہوتا ہے بغاوت تو indian mutiny کب start ہوئی تھی 1857 میں start ہوئی تھی option 20 کانسر ہے اور یہ انڈ ہسٹری کا کوسٹن ہے 43 ازاد پٹن پٹن جو پٹن یہ کون سی ریور کے اوپر کنسٹرکٹیڈ ہے تو یہ جہلم کے اوپر کنسٹرکٹیڈ ہے option 20 کانسر ہے اور یہ جو ہے 44 انٹونیم آف ہیگرڈ 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 یہاں پہ ہیگرڈ کا مطلب بہت سارے اس کے مطلب ہے ایک اس کا مطلب ہے تھکا ہوا ایک اس کا مطلب ہے موزور اس کے بہت سے مطلب ہے لیکن یہاں پہ اس کا اگزیٹ آنسر بنتا ہے اس نے اگزیٹ تو اس کا آنسر نہیں دیا لیکن جو کچھ کہیں حد تک اس کا جو الٹ بنتا ہے وہ پلمپ بنتا ہے پلمپ کا مطلب ہوتا ہے گتھم گتھا ہوا ہو گول یہ پلمپ آنسر کی مطابق ہے اور باقی تو بلکل بھی نہیں مل رہے اس کے بعد 45 جب پارٹیشن ہوئی سب کانٹین کی تو اس میں سے پانسو پیسٹ پرنسلی سٹیٹ میں سے کتنیوں نے پاکستان کو جوائن کیا تو تیرہ نے پاکستان کو جوائن کیا آپشن سی اس کا آنسر ہے اور یہ پاکستان ہسٹری کا کو اس کے بعد 46 یہ ایک ریڈ کلیف آوارڈ آیا جس میں ایک ریڈ کلیف پرسن تھے انہوں نے ان جسٹس کیا اور انڈیا کی طرف وہ دو تحصیل کو انہوں نے انڈیا کی طرف دے دی تو وہ کون سی تحصیل ہے آپشن بی اس دنیا کی جو سب سے دیپیسٹ جو گہری ٹرنچ ہے مریان ٹرنچ وہ کون سے اوشن کے اندر لوکیٹی ہے جی تو آپشن سی اس کا آنسر ہے پیسفی کوشن جیو گرافی کا کوشن ہے 48 آفٹر کولڈ وار 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 اور کولڈ وار 2 has arisen between ٹھیک جی کولڈ چائنا اور US کے درمیان ٹھیک جی چائنا اور امریکہ کے درمیان ورلڈ ہی کولڈ سی آنسر ہے 49 آگرہ سمیٹ وار آن کولیوز سمیٹ ویچ ریمین ٹھیک آن کون کلیوز آنسر ہے ٹھیک جی آگرہ ایک سمیٹ ہوا تھا جس کوئی ریزلٹ نہیں نکل سکا اس وجہ سے اس کو ان کنکلیوسیو کہا جاتا ہے آپشن بی 50 نمبر پہ دیکھیں جی جی کا کوئسن ہے آپشن سی آنسر ہے جی کنٹرول شیفٹ اینڈ آلٹ آر کارڈ ڈی کئیز کنٹرول شیفٹ اور آلٹ کو کیا کہا جاتا جی تو ان کو موڈیفائر کیز کہتے ہیں اس کا اور نام بھی ہے جی ان کو آلٹرنیٹیو کیز کہتے آپشن اے آنسر ہے جی 53 دیکھیں جی نوائے وقت نیوز پیپر کے فاؤنڈر کا کیا نام ہے جی آپشن اے حمید نظامی جی کیا ریفرینڈم آن جنرل پرویز مشرف جو پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے ایک ریفرینڈم کے تحت جو کب ہوا جی 30 ایپریل 2002 کو پاکستان آفیرز کا قوشن ہے 56 دا ورکرز کارڈ آف دا سٹرائی آفشن بی سکان سر 57 57 the reaction between an acid and a base to form جو ایک reaction ہوتا ہے acid اور base کا درمیان تو اس کے نتیجے میں کیا بنتا ہے جی تو اپشن ای سالٹ اور سائنس کا قوشن ہے 58 تو اپشن بی دینہ وارڈی گا ٹھیک جی جی کے قوشن ہے 59 who was the founder of لودھی ڈنیسٹی of انڈیا انڈیا کے اندر ایک لودھی ڈنیسٹی تھی ان کے founder کا کیا نام ہے بہلول خان لودھی اپشن بی اس کانسر ہے انڈیان ہسٹری کا قوشن ہے 60 brain وارس جو پاکستانی برادرز نے کیا تھا اپشن اس کانسر ہے اور یہ جی کے کا قوشن ہے ملیہ فلوز انٹو اکوائٹ لیک جب ریور جو ایک لیک میں بیٹھتا ہے تو کیا بنا دیتا ہے ڈیلٹا بنا دیتا ہے اپشن ایس کانسر ہے گیرافی کانسر ہے 63 ہیلتھ فل ڈائیٹ انکلیوڈ بیلنس ورائیٹی اینڈ ڈیش پرنسپل تو موڈریشن پرنسپل 67 دیکھیں جی چیپٹر 1 of the 1973 constitution deals with جو 1973 کا آئین ہے جی اس کا چیپٹر نمبر 1 کس سے ڈیل کرتا ہے تو فنڈامنٹل رائٹ سے ڈیل کرتا ہے پاکستان ہیسٹری کا کوسطن ہے 68 how this incident come about 69 which is used as an electrode in the dry cell dry cell میں electrode کے طور پہ کیا use ہوتا ہے تو graphite use ہوتا option b is cancer ہے اور یہ fda science کا question ہے 70 which of the following is not a nomenclature of ms excel ms excel کا nomenclature کیا نہیں ہے اس میں سے option c is cancer document اس کے بات 70 we should abide by the rules to option b is cancer shouldn't we یہ ایک tag question ہے جس میں a کو positive اور ایک میں اس کا hi necto b b nomenclature b we should abide the rule shouldn't we option b answer 72 the muscles tissues and the blood all are made up of dash b proteins proteins سے ملکے بنے ہوتے یہ everyday science question 73 which key is used for help in word ٹھیک جی تو کون سی key use ہوتی ہے فیض احمد فیض بری دن فیض احمد فیض کہاں پہ دفن ہے جی تو اپشن ب اس کا answer ہے لہور کے اندر 75 ضلف کار علی بھٹو پہلے منسٹری کون سی تھی ب آنسر ہے باری دعاب اس لکیٹیڈ بٹمین باری دعاب کہاں پہ war against rebellious انڈیا in year محمود غزنوی نے کب جو انڈیا کے اندر جنگ کا آغاز کیا تو اپشن ب اس کانسر ہے ایک ہزار ایڈی میں ٹھیک ہے جی انڈیا ہسٹری کا کوئسن ہے سیمٹی ایٹ جی ون is نور پرنسیپل آف نیو ورلڈ آرڈر ان میں کون سا جو ہے نیو ورلڈ کون سا جو پرنسیپل آرڈر کا نہیں گیا تو اپشن ا اس کانسر ہے ٹریٹری انٹیگریٹی اپشن ا جی کئے کا کوئسن ہے سیمٹی نین دیٹ چارمن گرل وازدہ ڈیش آف آل آئیز تو سائن شور اپشن سی اس کانسر ہے سائن وین الیگرڈ کالیج بکم یونیورسٹری تو الیگرڈ کالیج یونیورسٹری کب بنا تو نائنٹین ٹونٹی ٹھیک ہے جی اس کو بھی آپ جی کے اندر رکھ لیں ٹھیک ہے جی ایٹی ون چھوڑتے ہے اس کے بعد ایٹی ٹو بھی ایٹی تھری who was the prime minister of india at the time at the time of تاشکنت agreement تاشکنت agreement جب ہوا تو تب india کا prime minister کون تھا تو لال بہادر شاستری تھے اپشن اس کانسر ہے ٹھیک ہے جی اس کو بھی آپ جی کے اندر رکھ لیں چلم جوشی ایک فیسٹیول ہے جو کہ کہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا تو یہ کلاش ویلی کے اندر سیلیبریٹ کیا جاتا آپشن اے اس کانسر ہے ڈھیکے کا کوسن ایٹی فائب حضرت زیاد بن حریص رضی اللہ تعالیٰ عن ہو ٹھیک جی named occurred in which surah of the حولی قرآن حضرت زیاد بن حریص یہ واحد صاحبی ہے جن کا ذکر قرآن جید میں آیا ہے اور صورت احزاب have not done anything wrong تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جی the worker said that he had he had ہونا چاہیے the worker said that he had not done anything wrong option c اس کانسر ہے جی ایٹی ایٹ پھر میت اس کو بھی سکپ کرتے ایٹی نائن دیکھیں جی پاکستان میں جو پاک عرب عرب ریفائن اپشن c اس کانسر ہے جی کے کا قصر ہے حضور نبی کریم کی ولادت واقل فیل کے کتنے روز بعد ہوئی تو حضور کی پیدائیش وہ پچاس دن بعد ہوئی تو اپشن اس کا دیکھ رہتے ہیں کون سا بی یا اے شاید دی پچاس روز بعد ہوئی پچاس روز بعد ہوئی اپشن دی اس کانسر ہے اب پریویس پیپر کے اندر کوئس آیا تھا کہ زور کی پیدائش کب ہوئی تو پانسو اکتر ایڈی کو ہوئی اور اب اس نے اسی کو ملڈ کر کے اسی میں سے کوئس نکال ہے کہ کتنے روز بعد ہوئی جی اس کے بعد قرآن حکیم نے کس فیل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے جی تو فتنہ فساد آپشن سی اس کانسر ہے نائنٹی ٹو دیکھیں حضرت یقوب علیہ السلام اور حضرت عیوب علیہ السلام میں کیا رشتہ ہے تو دماد اور سسر کا رشتہ ہے حضرت یقوب علیہ السلام یہ سسر ہیں حضرت عیوب علیہ السلام یہ ان کے دماد ہے اس کے بعد آپشن دیکھیں سوری اس کے بعد نائنٹی فور اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کون سی ہے تو تنقیدی کتاب مقدمہ شیر و شائری ہے اگر ویسے پوچھے کہ اردو کی پہلی کتاب کون سی ہے تو اردو کی پہلی کتاب ویسے سبرس ہے لیکن اگر تنقیدی کتاب کا نام لے لے تو تنقیدی کتاب مقدمہ شیر و شائری جب آپ شیر و شائری کرتے ہیں تو آپ کسی کے اوپر تنقید کر رہے تھے اس طرح بس ریلیٹ کر لیں یاد کرنے کے لئے اپشن بی آنسر ہے اس کے بعد نائنٹی فائی مجللہ نقوش کے مدیر کون تھے تو اس کے بعد ان میں سے دروست جملہ کونس ہے تو آپشن بی اس کا آنسر ہے بھوکھے لوگ ڈاکہ نہ ڈالیں تو اور کیا کریں تو ڈاکہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے اب یہ جو اس کی کی ہے اس میں آنسر میرے خیال میں سی دیا ہوا ہے تو یہ وہاں پہ غلط ہے اس کا آنسر آپشن بی ہے اس کے بعد نائنٹی سیون دیکھیں غلط املاقہ انتخاب کیجئے تو بیسیکلی ہم انہوں جو دوسری ہے اس کے ساتھ بھی لکھتے ہیں اس طرح بھی لکھ لیتے ہیں اس کے بعد آپشن بی کو دیکھیں تو جو تمہیں ہے تمہیں ہم اس ہے کے ساتھ نہیں لکھتے ہم یہ ہاتھی والی جس کو خاننے والی ہے اس کے ساتھ نہیں لکھتے تو آپشن بی یہاں پہ غلط املاقہ ہے اس کے بعد بابا اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے اس کے بعد محاورہ نامو میں دانت نامو میں دانت نامو پیٹ میں آنت تو آپشن ہے اس کا س اس کے بعد گھر سے گھر تک کس احمد ندیم کاسمی کا اپشن ا اب ہم دیکھ لیں کی میں اس نے کی بلنڈر کیا ہو ہے کی میں اس نے 97 کا آنسر بھی دیا ہو ہے اور 96 کا اس نے آنسر س دیا ہو ہے تو 96 غلط ہے جی آنسر میں یہ ٹھیک کر لی جی 96 کا اس نے کی میں c آنسر دیا ہو ہے لیکن یہ غلط ہے اس کا اگزیکٹ آنسر کون سے جی اس کا اگزیکٹ آنسر ہے آپشن اے اس کا اگزیکٹ آنسر ہے ٹھیک ہے آس اگزیکٹ آنسر بی یہ میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں یہ آپشن بی اس کا اگزیکٹ آنسر ہے یہ یاد رکھنا آپ نے کی میں یہ غلط ہے تو اس طرح ہمارا یہ دوسرا پیپر بھی آج کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک جی تو انشاءاللہ کل اب ہم تیسرے پیپر کے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک جی اپنا خیار رکھئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اس کے اوپر آپ کومنٹس بھی کر سکتے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچائیں جو کہ ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں اور بہتر ہے کہ ان کے پاس پیپر بھی ہو جائیں یہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ٹھیک اپنا خیار رکھئے گا اور اللہ حافظ